بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is anis mughal آج ہم لوگ discuss کریں گے llc creation کے بارے میں کہ llc کیسے create کی جاتی ہے کون کون سے documents ہیں جو کہ require ہوتے ہیں llc creation کے لیے اور کس کس state میں ہم لوگ llc create کر سکتے ہیں اور کون سی state best ہے just for this sake of creation of llc اور جن لوگ کی بھی curious ہیں کہ ہم llc کیسے create کروا سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں llc creation کے لیے اور کیسے اس سارے procedure کو ہم لوگ follow کر سکتے ہیں اور کتنا text بڑھتے ہیں جیسا کہ Delaware state ہے اس کے علاوہ ٹیکسس ہے اور اس کے علاوہ Wyoming ہے یہ ساری آپ نے state سنی ہوں گی تو اس کے بارے میں ہم آج detail میں discuss کریں گے i will try my best کہ یہ ویڈیو جہاں زیادہ لمبی نہ اور short سے ہی رہے اور short سے time میں میں آپ لوگوں کے اس کے بارے میں detail میں بتاتے ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں unique address نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کے slide میں پہلے number پہ unique address basically آپ اگر account create کروا رہے ہو کسی سے جو کہ ایک proper جو ہے لوگ کام کرتے ہیں account creation کا LLC creation کا آپ اگر ان سے create کروا رہے ہو اپنا account LLC create کروا رہے ہو تو وہ ایک address buy کرتے ہیں اگر آپ خود buy کرنا چاہتے ہو تو آپ خود بھی buy کر سکتے ہو جو کہ ایک address ہوتا ہے physical address جیسے ہم کہتے ہیں unique address ہوتا ہے وہ آپ نے buy کرنا ہوتا ہے یہ اس کے different packages ہوتے ہیں جو کہ state to state vary کرتے ہیں لیکن 31 ڈالر میں بھی آپ لوگ ایک unique address physical address buy کر سکتے ہو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں for one year subscription اس میں یہ ہوتا ہے کہ document سے related جو ہے وہ آپ کو return file ورہ کا بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہوگا اور وہ ہوگا اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کے بتاتے رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ one year subscription میں آپ لوگ نے اپنی جو state ہے اپنی جو LLC ہے اس کو renew کروانا ہوتا ہے اپنی LLC کو renew کروانا ہوتا ہے اچھے یہ چیز جو ہے وہ سب states کے اوپر apply نہیں ہوتی کچھ states ہیں جن کے لئے آپ لوگ نے اپنی LLC کو renew کروانا ہوتا ہے جیسے کہ وائیومی ہے وائیومی میں آپ لوگ نے اپنی جو LLC ہے اس کو renew کروانا ہوتا ہے اس کے لئے 60 ڈالر آپ کو پی کرنے پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کی LLC renew ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں US phone number آپ کو اس کے لئے US کا phone number چاہیے ہوتا ہے official phone number چاہیے ہوتا ہے جو کہ دوسری requirement ہے اور یہ بھی important requirement ہے یہاں پہ جتنے بھی many details لکھی ہوئے ہیں جتنی بھی informations ہیں یہ ساری necessary ہیں essentials ہیں اس کے بعد تیسری number پہ LLC آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے fourth number پہ EIN employee identification number آپ لوگوں نے buy کرنا ہوتا ہے جسے ہم federal ID number بھی کہتے ہیں یعنی آپ نے federal ID number buy کرنا ہوتا ہے EIN number جسے ہم کہتے ہیں وہ buy کرنا ہوتا ہے اور fourth number پہ آپ لوگ sales tax permit resale certificate جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے buy کرنا ہوتا ہے اس کو purchase کرنا ہوتا ہے یہ ضروری ہے LLC creation کے لیے اچھا میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہے resale certificate کس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک California کا resale certificate open کیا آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا resale certificate ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے buy کرنا ہوتا ہے purchase کرنا ہوتا ہے جو کہ LLC creation کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس کی proper جو ہے وہ آپ کی LLC سے relate کرتا ہے جو آپ کی company سے relate کرتا ہے اس طرح کا آپ کو ایک resale certificate چاہیے ہوتا ہے یہ basically California کے میں دوسری states کی آپ لوگوں کو resale certificate دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو idea ہو جائے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے new york کا resale certificate open کیا ہے new york کا resale certificate اس طرح کا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ میں zoom کر کے دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں اس طرح کا ہوتا ہے resale certificate یہ new york کا resale certificate یہ ساری information ہوتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ بھی یہاں پہ name of seller نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ name of purchaser دیکھ سکتی ہو name of اس کے بعد third number پہ سرٹریٹ ایڈ ایس ہوگا اس کے علاوہ fourth number پہ آپ کو سرٹریٹ ایڈ ایس نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ city ہے اس کے علاوہ onward آپ ان کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہو اس طرح کا آپ کو resale certificate چاہیے ہوتا ہے یہ یسٹی 120 کا resale certificate ہے اس کے بعد میں تیسرے نمبر بھی آپ کو ورجینیا کا بھی دکھا دیتا ہوں resale certificate کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے ورجینیا کا resale certificate اس طرح کا ہوتا ہے یہ یسٹی 14 سے بلونگ کرتا ہے اور commonwealth آف ورجینی کو چاہیے ہوتا ہے last one bank account bank account یہ ضروری ہے آپ لوگ کے لیے کہ آپ نے جب بھی LLC create کروانی ہے تو آپ لوگ کے پاس bank account ہونا چاہیے تو bank account آپ جو ہے وہ mercury میں بھی open کروا سکتے ہو mercury میں تو اب جو ہے انہوں نے پاکستان کو ban کرتے ہو ہے تو اس ویسے آپ کسی اور جو ہے وہ bank میں اپنا account open کروا سکتے نہیں ہوگی ان میں سے کچھ بھی missing ہو تو آپ کی LLC نہیں ہو سکتے جن لوگ کے بھی questions ہوتے ہیں کیسے کریئٹ ہوتی ہے اور کیسے ہم جو ہے وہ اپنی LLC کو کن documents کو فلفل کروا کے سبمیٹ کروا سکتے ہیں ان لوگ کو اس کی انڈرسٹین ہو گئی ہو گی جن لوگ کے بھی بیسٹ ہے تو میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ٹیکسس میں کروا سکتے ہو اپنی جو ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ میں سجیسٹ کروں گا آپ لوگ ڈیلا ویر میں کروا سکتے کیونکہ مونٹینا جو ہے وہ ایک ٹیکس پری سٹیٹ ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ اپنی LLC کروا سکتے ہیں بٹ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے وہ آئی ہو ک کہ آپ سب لوگ اس کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوگی سمجھ آگی ہوگی تھانک یو سو مچ اللہ حافظ